بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدن ومسلیہ قال اللہ تبارک و تعالی یا ایہا الَّذین آمنوا استعینوا بالصبر والسلاح صدق اللہ مولانا العظیم وَبَلْ لَغَنَا رَسُولُ النَّبِيُّنْ قَرِيُّنْ رَقِفُ الرَّحِيمِ روزہ کے اپنے اثرات ہیں ان میں سے ایک اثر صبر کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے کہ بندے کے اندر صبر کرنے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے خانہ کے لئے دل چاہتا ہے صبر سے کام لیتا ہے پینے کا تقاضہ ہوتا ہے صبر سے کام لیتا ہے کسی مقام پر ممنوع علاقے میں نگاہ کو اچھانے کے لئے دل چاہتا ہے مگر خیال آجاتا ہے کہ میں تو روزے دار ہوں جبرو استبداد کے لئے دل چاہ بھی رہا ہو تو خیال آجاتا ہے کہ میں تو روزے سے ہوں غرض یہ ہے کہ زبان ہے آنکھ ہے سماعت ہے قوتِ اخصو بطش ہے جانے آنے کی طاقت ہے سوچ بچار کے دھارے ہیں ان میں بندہ صبر سے کام لیتا ہے کہ میں روزہ دار ہوں یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام و تسیم نے ایک مقام پر قرمایا کہ جب تم روزہ سے ہو اور کوئی لڑائی کرنے لگے تو اس سے کہہ دیا کرو بھائی لڑائی نہ کرو میں روزہ سے ہوں یہ صبر اور تحمل تو آج کا درس قرآن و سنت صبر و استخامت کی فضیلت کے حوالہ سے ہے اللہ رب العزت نے سورہ البخرا آیت نوبر ایک سوٹری قرم میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو استعینوا بِصَبْرِ وَسْسَلَا یہ بزاتِ خود صبر نماز یہ بزاتِ خود بہت بڑی پاور ہے استعینوا مدد حاصل کرو مدد چاہو کیونکہ ان کی اپنی ایک قوت ہے ان کی اپنی ایک طاقت ہے استعینوا بِصَبْرِ وَسْسَلَا جب کوئی تکلیف ہے پریشانی ہے اور پھر کوئی بلہ کوئی شخص سور سے کام لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو مجدہ جانفضا سناتا ہے اِنَّ اللَّهَ مَا سَابِرِينَ اب تو تنہا نہیں ہے اِنَّ اللَّهَ مَا سَابِرِينَ اللہ رب العزت